اسلام علیکم بچوں سبچیکٹ چوردو کلاس ٹو یعنی دوسری جماعت کی سبق نمبر پانچ تک آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اس کے بعد یہ اگلا سبق دیا گیا ہے خود کو پہچانیے بچوں اس سبق میں نمبر نہیں دیا گیا ہے یہ سبق آپ کی معلومات یعنی کہ جانکاری کے لیے دیا گیا ہے ایکٹیویٹی یعنی کہ کچھ نیا کریں اس کو بس آپ لوگوں کو پڑھ کر سمجھنا ہے اور اسے یاد رکھنا ہے تو آئیے بچوں میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں آپ لوگ غور سے سنیں گے خود کو پہچانیے یعنی کہ اپنے آپ کو جانیے ایک فقیر روزانہ آپ کے گھر آتا ہے وہ آپ کی والدہ روز اسے کچھ کھانے کو دیتی ہیں بچوں ایک فقیر یعنی کہ ایک بھیکاری روزانہ آپ کے گھر آتا ہے اور آپ کی والدہ آپ کی امی روز اسے کچھ کھانے کو دیتی ہیں ایک دن آپ کی والدہ کو اچانک کسی رشتے دار کی تیمارداری کے لیے اسپتال جانا پڑتا ہے اچانک ایک دن آپ کی امی کو کسی رشتے دار کی تیمارداری یعنی کہ بیمار کی خدمت کرنے کے لیے انہیں ہسپیٹل جانا پڑتا ہے جب آپ اسکول سے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کھانا صرف آپ کے لیے ہی بنا ہوا ہے آپ کہاں سے آتے ہیں جب آپ اسکول سے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کھانا صرف آپ کے لیے ہی بنا ہوا ہے اور وہ فقیر یعنی وہ بھیکاری آپ کے دروازے پر بیٹھا ہے تو اب آپ کیا کریں گے بچوں تو صحیح جملوں پر صحیح کا نشان لگانا ہے اسے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے نمبر ایک میں ہے آپ اسے کوئی جباب نہیں دیں گے غلط ہے نمبر دو میں ہے آپ کہیں گے کہ ابھی گھر پر کوئی نہیں ہے آپ بعد میں آئیے گا یہ بھی غلط ہے نمبر تین میں اپنی والدہ کے آنے کا انتظار کریں گے اپنے امی کے آنے کا انتظار کریں گے نہیں یہ بھی غلط ہے نمبر چار اپنے کھانے میں سے کچھ کھانا اسے دے دیں گے بچوں آپ کے لئے جو کھانا بنا ہے اپنے کھانے میں سے کچھ کھانا اس بھیکاری یعنی کہ اس فقیر کو دے دیں گے صحیح ہے نمبر پانچ اس بارے میں اپنی امی کو فون پر بتائیں گے نہیں غلط ہے کیونکہ جب آپ کی امی آئیں گی گھر پر تو آپ اسے بتا دیں گے اوکے تو آپ لوگ سمجھ گئے خود کو پہچانیے جان گے بچوں بچوں اب میں آپ لوگوں کو سبق نمبر چھے پڑھانے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے تین کچھوے بچوں اس کہانی میں پانی میں تین کچھوے رہتے تھے اور انہوں نے پہاہاروں کی سیر کرنے کی سوچی کیونکہ وہ تینوں کچھوے پانی میں رہتے رہتے اکتا گئے تھے تو آئیے سب سے پہلے کچھ الفاظ کے معنی جان لیں گے جو کی کہانی کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی بچوں تو ان الفاظ کے معنی ہے اکتانا کے معنی بیزار ہونا تنگ آنا سیر کے معنی گھومنا تفریح کرنا سکون کے معنی خاموشی امن دھن کے معنی لگن تکلیف کے معنی دکھ دشواری چست کے معنی فرتیلا چٹان کے معنی پتھر بھوچکہ کے معنی حیران تو سب سے پہلے بچوں اپنی نوٹ بک میں ان الفاظ کے معنی کو آپ لوگ اچھے سے لکھ لیں گے اور یاد بھی کر لیں گے اوکے بچوں اب میں آپ لوگوں کو پڑھانا شروع کرتی ہوں تین کچھوے آئیے بچوں ہم آپ کو ایک بہت پرانی کہانی سنائیں ایک مرتبہ تین کچھوے پانی میں رہتے تھے پانی میں رہتے رہتے کچھوے اکتا گئے بچوں ایک مرتبہ تین کچھوے پانی میں رہتے تھے اور پانی میں رہتے رہتے کچھوے اکتا گئے یعنی کہ بیزار ہو گئے تنگ آ گئے انہوں نے سوچا کہ پہاروں کی سیر کرنی چاہیے جہاں ہر وقت سکون اور سنناٹہ رہتا ہے بچوں انہوں نے سوچا کہ پہاروں کی سیر کرنی چاہیے یعنی کہ پہاروں پر گھومنا چاہیے تفریح کرنا چاہیے جہاں ہر وقت سکون یعنی کہ خاموشی اور امن اور سنناٹہ رہتا ہے یہ سوچ کر تینوں کچھوے پہار کی سیر کے لیے نکل پڑے انہوں نے اپنے ساتھ کھانے کا بہت سا سامان لے لیا ان کا سفر بہت لمبا تھا تو بچوں انہوں نے اپنے ساتھ کھانے کا بہت سارا سامان بھی لے لیا تھا اور ان کا سفر بہت لمبا تھا آگے ہے کچھوے دھون کے بڑے پکے تھے کچھوے دھون کے بڑے پکے تھے یعنی کہ لگن کے بہت پکے تھے وہ راستے کی ہر تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے آخر ان کو پہار دکھائی دیئے جن کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں ان کو یہاں پہنستے پہنستے بیسوں دن گزر گئے تھے بچوں کچھوے جو تھے وہ راستے کی ہر تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے آخر ان کو پہار دکھائی دیئے جن کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں ان کو یہاں پہنستے پہنستے بیسوں دن گزر گئے تھے اتنے دن کے بعد جب انہیں منزل دکھائی دی تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جب اتنے دن کے بعد انہیں منزل دکھائی دی تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا انہوں نے پہار کے دامن میں ایک بہت اچھی جگہ پسند کی اور سوچا کہ کچھ دن اسی جگہ کا مزہ لوٹیں ہوا بھی ہلکے ہلکے چل رہی تھی برفیلی ہوایں آتی تو کچھوے اپنا مو اپنی موٹی کھال میں چھپا لیتے اور ان کو پتا بھی نہ چلتا کہ ہوا میں کتنی تھنڈک ہے اب ان کو بہت زور سے بھوک لگی انہوں نے سوچا کہ اب کھانا کھانا چاہیے انہوں نے بڑے بڑے پتے اکٹھے کیے اور پھر بڑے سلیقے سے ان پتوں پر اپنا کھانا نکالا بہت طریقے سے ان پتوں پر اپنا کھانا نکالا جب کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ان کو خیال آیا کہ یہاں پر پانی کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے ہر طرف برف ہی برف ہے تینوں کچھوے سوچ میں پڑ گئے بچوں ہوا بھی ہلکے ہلکے چل رہی تھی جب برفیلی ہوایں آتی تو کچھوے اپنا موں جو ہے وہ اپنی موٹی کھال میں چھپا لیتے تھے اور ان کو پتہ بھی نہ چلتا تھا کہ ہوا میں کتنی تھنڈک ہے اب ان کو بہت زور سے بھوک لگی انہوں نے سوچا کہ اب کھانا کھانا چاہیے انہوں نے بڑے بڑے پتے اکٹھے کیے یعنی کہ جمع کیے اور پھر بڑے سلیق یعنی کہ بہت اچھے طریقہ سے ان پتوں پر اپنا کھانا نکالا جب کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا تو ان کو خیال آیا کہ یہاں پر پانی کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے ہر طرف برف ہی برف ہے تینوں کچھوے سوچ میں پڑ گئے آگے بچوں آخر میں بڑا کچھوہ بولا میری تو یہ رائے ہے کہ پانی لینے چھوٹے کچھوے کو جانا چاہیے کس نے بولا بڑا کچھوہ بولا کہ میری رائے ہے کہ پانی لینے کے لیے چھوٹے کچھوے کو جانا چاہیے کیونکہ وہ اس وقت بھی خاصا چستو چالاک معلوم ہوتا ہے چستو چالاک یعنی کہ فرتیلہ اور چالاک معلوم ہوتا ہے میں تو اس وقت بہت تھک گیا ہوں چھوٹے کچھوے نے بہت آنا کانی کی مگر وہ دونوں اس کے پیچھے پڑ گئے مجبوراں چھوٹے کچھوے کو ان کی بات ماننی پڑی وہ بولا میں چلا تو جاؤں گا بگر مجھے یقین ہے کہ میرے جانے کے بعد تم میرا انتظار کیے بغیر ہی سارا کھانا چٹ کر جاؤ گے باد میں مجھے کھانا ملے گا بھی تو وہ جھوٹا ہوگا بچوں بڑا کچھوہ بولتا ہے کہ میری تو راہ یہ ہے کہ پانی لینے کے لیے چھوٹے کچھوے کو جانا چاہیے کیونکہ وہ اس وقت بہت فرتیلہ اور چستو چالاک معلوم ہوتا ہے میں تو اس وقت بہت تھک گیا ہوں بڑا کچھوہ بولتا ہے چھوٹے کچھوے نے بہت آنا کانا کی کہ میں نہیں جاؤں گا مگر وہ دونوں کچھوے اس کے پیچھے پڑ گئے مجبوراں چھوٹے کچھوے کو ان کی بات ماننی پڑی وہ بولا میں چلا تو جاؤں گا مگر مجھے یقین یعنی کہ بھروسہ ہے کہ میرے جانے کے بعد تم میرا انتظار کہ یہ بغیر ہی سارا کھانا چٹ کر جاؤ گے بعد میں مجھے جھوٹا کھانا کھانے کو ملے گا دونوں کچھووں نے کہا کہ ہم تمہارا انتظار کرتے رہیں گے چھوٹا کچھوہ سنزیدگی سے بولا مجھے یقین ہے کہ تم ہرگز میرا انتظار نہیں کرو گے بچوں جب چھوٹا کچھوہ آنا کانی نہیں جانے کو پانی لانے کو نہیں جانے کے لیے انکار کرتا ہے تو دونوں کچھووں نے کہا کہ تم مطلب فکر مت کرو ہم تمہارا انتظار کریں گے چھوٹا کچھوہ سنزیدگی سے بولا مجھے یقین ہے بھروسہ ہے کہ تم میرا ہرگز انتظار نہیں کرو گے آخر کار چھوٹا کچھوہ چلا گیا اب دونوں کچھوے بیٹھ کر انتظار کرتے رہے ایک گھنٹہ گزرا دو گھنٹے گزرے چھوٹے کچھوے کو نا آنا تھا نا آیا اب تو دونوں کچھووں کا بھوک کے مارے برا حال ہو گیا انہوں نے سوچا کہ اب زیادہ انتظار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں بچوں جب پورا دن گزر گیا چھوٹے کچھوے کو نا آنا تھا نا آیا اب دونوں کچھووں کا بھوک کے مارے برا حال ہو گیا انہوں نے سوچا کہ اب زیادہ انتظار نہیں کریں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہے انتظار کرنے کا آخر کار بھوک ان دونوں کا برا حال بھوک کے مارے ہو گیا انہوں نے سوچا کہ اب زیادہ انتظار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آخر بھوک سے بے کابو ہو کر کھانے کو ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ چھوٹا کچھوہ چٹان کے پیچھے سے کودتا ہوا آیا اور بولا میں جانتا تھا کہ تم دونوں ہرگز میرا انتظار نہیں کرو گے اس لیے تو میں گیا ہی نہیں تھا بچوں آخر بھوک سے بے کابو ہو کر دونوں کچھوے کھانے کو ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ چھوٹا کچھوہ چٹان کے پیچھے سے کودتا ہوا آیا یعنی کہ پتھر کے پیچھے سے کودتا ہوا آیا اور بولا میں جانتا تھا کہ تم دونوں ہرگز میرا انتظار نہیں کرو گے اس لیے تو میں گیا ہی نہیں تھا یہی چٹان کے پیچھے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا مطلب یہی پہ جو چٹان یعنی کہ پتھر ہے اس کے پیچھے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا دونوں کچھوے بہوچکے رہ گئے آخر کہتے تو کیا کہتے بچوں دونوں کچھو جو تھے وہ دونوں بہوچکے رہ گئے حیران رہ گئے اس لیے کیونکہ چھوٹا کچھوے پانی لینے کے لیے گیا ہی نہیں تھا تو وہ کہتے تو کیا کہتے تو بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کہانی سمجھ گئے ہوں گے تعلیم جو ہمیں حاصل ہوئی ہے اگر کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرنا چاہیے اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کہانی کا دوسرا نام چالاک کچھوہ بھی ہو سکتا ہے بچوں تو آپ لوگ تین کچھوے کی کہانی جان گئے سمجھ گئے ہوں گے تو آج کے لیے بس اتنا ہی تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی